ہلو اسلام علیکم جناب میرا نام ممتاز ہے اور میں نیو آپ سے بات کر رہا ہوں پہلے تو میں آپ کا بے حد کی فریاد آثر ہوں گا کہ پچھلے دنوں حضرت جی نے میرے سوال کا بڑے خوبصورت انداز میں تفصیلی جواب دیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ بالکل جائز ہے کہ آپ ممکنہ حالات میں اپنے والدین یا بزرگ حضرتی کے پہلوں میں دفن ہونے کی وسیعت کر سکتے ہیں آج میں اس سوال کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ آیا کسی بزرگ یا پیرو مرشد کے پاس دفن ہونے سے فیوز و برقات کے حصول میں واقعی مدد ملتی ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے اور اگر وقت اجازت دے تو یہ بھی بتا دیں پلیز کہ خدا نخواستہ اگر اتفاق سے کسی گناہگار کا پروس مل جائے تو کیا اسے بدقسمتی پر محمول کیا جائے گا بہت بہت شکریہ قرآن سنن کی روشن میں جواب دیں میں فون بند کرنا ہوں پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ سب سے پہلے شکریہ کہ آپ نے وہ جواب کو پسند کیا اور اب دوسرا جو سوال کیا آپ نے کہ بزرگ ہستی کے پروس میں وہ ہوا یہ کہ اسی قسم کا سوال حجت اسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے ان کے خادم نے کیا کہ حضرت جی ہے وہ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے پروس میں ہماری قبر بنیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ بیت المقدس میں جو انبیاء ان کے پروس میں میری قبر بنیں انہوں نے یہ سوال کیا کہ ان کے پروس میں قبر بننے سے کیا فیدہ ہوگا اس لئے قبر میں جانے کے بعد تو اپنے عمال اور ایمان کام آئے گا تو وہ ان کے پروس سے اس کو کیا فیدہ ہونے والا ہے تو حضرت کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ بڑے برموقع کسی موقع پر جواب دیا کرتے تھے تو انہوں نے خادم سے کہا اس کا نام غالباً عبداللہ تھا عبداللہ ہاں 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 بتائیں گے بتائیں گے تم فلان کام کرو فلان کام کرو وہ کام میں لگ گیا اب وہ دو چار دن کے بعد جو وہ حضرت کو پنکھا جھول رہا تھا اچھا پنکھا پہلے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ بڑا سار پنکھا ہوتا تھا وہ پنکھا خادم جی ہے وہ بزرگ کے پہلو میں کھڑا ہو کے جھولتا رہتا تھا تو وہ پنکھا ہے حضرت کو جھول رہا ہے اور بڑا پنکھا اس کے ہوا دور تک جاتی تو حضرت کے سامنے کچھ لوگ بیٹھے تھے تو جب وہ پنکھا جھولتا تو وہ ہوا ان لوگوں تک بھی پہنچتی ان کی داڑیاں ہلتی ہیں ان کے کپڑے ہلتے ہیں تو نظر آ رہا ہے کہ پنکھا ہوا وہاں تک جا رہی ہے تو حضرت نے عبداللہ سے کہا عبداللہ تو ان لوگوں کو پنکھا کیوں جھول رہا ہے کیا تو ان کا خادم ہے یہ فرمایا اپنا خاص انداز میں فرمایا کہے نہیں جی نہیں میں ان کو کیوں پنکھا جھولوں گا میں تو آپ کا خادم ہے تو آپ کو پنکھا جھول رہا ہوں کہا کہ دیکھ وہ تک ان کی داڑیاں حرکت کر رہی ہیں ان کے کپڑے ہل رہے ہیں ہوا تو ان کو بھی پہنچ رہی ہے کہتا ہے بھائی پہنچتی رہے میں تو آپ کو پنکھا جھولوں گا آپ کا خادم ہوں ہاں ان کو بھی ہوا پہنچتی تو پہنچتی پھر ہے مجھے اس سے کیا تو حضرت نے فرمایا بس یہ تیرے سوال کا جواب ہو گیا جو سوال تم نے کیا تھا بس اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارش اپنے اولیاء اللہ کے اوپر اترتی ہے لیکن پڑوس کے اندر جو ہوتے ہیں ان کو اوپر بھی چھینٹے پڑتے ہیں ان کو بھی رحمت کے ہوایں پہنچتی ہیں حالانکہ آتی ان کے لیے ہیں لیکن ساتھ والے بھی محروم نہیں ہوتے اس لیے اولیاء اللہ اور انبیاء تمنا کرتے ہیں کہ نیک لوگوں کے پڑوس میں قبر ہو جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جو ہے حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑوس مانگا کہ مجھے نبی کے پڑوس میں قبر مل جائے مطلب کیا تھا کہ انوارات وہاں اتریں گے تو ہم بھی محروم نہیں ہوں گے بس یہی نویت ہوتی ہے کہ اولیاء اللہ کے پڑوس میں جانے ہی ہوتا ہے کہ اگر گناہگار بھی ان کے پڑوس میں چلا گیا تو وہ اس کے اوپر بھی رحمت کی چھینٹے پڑتے رہیں گے اور باقی قبر کے اندر اس کے سوال جواب جو ہو رہا ہے وہ اس کی جو پکڑ ہو رہی ہے یا جو بھی اس کے ساتھ منکر نقیر کر رہے ہیں وہ معاملہ ایک الگ ہے لیکن اس پڑوس کی ویسے اس کو یہ ریلیف ضرور ملتا ہے کہ جب رحمتیں اترتی ہیں تو وہ ساتھ والے محروم نہیں ہوتے اس لئے یہ دعا کی جاتی ہے کہ نیک لوگوں کے پڑوس میں قبر ہو اور باقی رہ یہ بات کہ اگر کسی گناہگار کا پڑوس مل جائے تو گناہگار کا پڑوس ملنے کا مطلب ہی ہو گیا کہ وہ اس گناہگار کے ساتھ اللہ نے کوئی بھلا کرنا ہوگا کیونکہ آپ تو نیک ہیں یا کوئی نیک ولی جو اس کے پڑوس میں چلا گیا اس نیک ولی پہ تو رحمتیں اتریں گی اس سے اس گناہگار گنافہ پہنچے گا گناہگار کا وبالہ آپ پر نہیں آئے گا کیونکہ یہ یاد رکھیں اللہ تبارک وطالعہ فضل کرنے والے ہیں اور عدل کرنے والے ہیں ظلم کرنے والے نہیں ہیں تب ہی آپ نے دیکھا کہ جنتوں کے اندر اللہ تبارک وطالعہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ میں جنتیں جو دے رہا ہوں وہاں کی نعمتیں ان کی عملوں سے بھی زیادہ آپ ان کے فضل پر دے رہا ہوں اس لئے لکھا ہے کہ اللہ جنتیں فضل پر عطا کرتے ہیں لیکن جہنم کے اندر ڈالنا عدل کی بنیاد پر کرتے ہیں ظلم نہیں کرتے جتنا گناہ ہے اتنی سزا ہوتی ہے وہ جہنم میں ہاں اس کی ذو سے زیادہ سزا نہیں لیکن جنت میں نعمتیں اس کی عمل سے زیادہ اللہ اپنے فضل سے عطا کرتے ہیں اسی طریقے سے نیک آدمی کے پروش میں اگر کوئی گناہگار ہے تو گناہگار کا اثر اس کے اوپر نہیں پہنچے گا ہاں اللہ فضل کریں گے کہ اس نیک کا اثر اس گناہگار پر پہنچے تو جب رحمت کے چھینڈے اتریں گے تو اس گناہگار کو بھی ریلیو مل جائے کرے گا اس لئے بہت سے اولیاء کاملیر یہ بھی دعا کیا کرتے ہیں یا اللہ عام قبرستان میں ہماری خبر ہو اور عام قبرستان میں اس لئے کہ ان کو پتہ نہیں کون اللہ کا ولی ہے کون گناہگار ہے اگر کوئی اللہ کا ولی ہے تو اس کے انوارہ سے ہمیں فیدہ پہنچے گا اگر کوئی گناہگار ہے تو ہمیں اللہ نے کچھ عطا کیا ہمارے ہم پر رحمت ہوگی تو اس سے کسی دوسرے کا بھلا ہو جائے گا اس لئے عام قبرستان کی بھی وسیعت اولیاء کاملیر کرتے ہیں تو یہ وہ نویت ہوتی ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نیکوں پر پر فضل اور جو گناہگار ہیں ان پر عدل کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں ظلم کس پہ نہیں ہوتا اور ہر ایک کو اس کا حصہ اسے اس کی استعداد کے مطابق دیا جاتا ہے بہت خوب بہت شکریہ